سر دن بار میں سر بس پڑھنے کے ہی کرتا ہوں تو وہ تو کچھ کام میں کر نہیں سکتا ہوں نہ گھر کے کر سکتا ہوں خود اپنا نہیں کر سکتا ہوں کسی کے کیا کروں گا سر یہ پاؤں کا مسئلہ ہے نا اگر ہاتھ کا ہونا تو پھر بھی کچھ نہیں تو پاؤں کا مسئلہ جو اس میں تکلیف ہوتی ہے آج بھی تو میری سمیں کرو عدی زندگی ہے تو پریشانی ہے پہلے بھی تو ابھی پریشانی ہے کہ ان کو چلنے سے مجبور ہوں چل نہیں سکتا تو اسے اوپر کیا پریشانی ہوگی بندے کا ایک پاؤں ہی نہیں رہتا ہے تو اس کو ہر محسوس ہوتا ہے کام کرنے میں کیسی دیکھت ہوتی ہیں کیسے نہیں ہوتی ہیں تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے جب ایک پاؤں نہیں ہے تو کیسے زندگی کٹ رہی ہے ہماری یہ ہم ہی جانتے ہیں موسیقی 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 پاپا تو تھا ہی نہیں در تو سیدھا لے کے ادھر سے پونچ پونچ میں بتایا تو یہ ہاتھوں پر لگی پونچ بولنے کہ ادھر سے کٹنے پڑے گا ادھر سے بھی کٹنے پڑے گی جی دوزار دو میں جب لڑائی کا دوران آیا تھا ہماری زمین میں مائن لگائے تھے تو میں وہاں برسین کٹنے کے لیے گئی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر مائن ہے تو وہاں جب مائن بلاسٹ ہوا تو میرے کو پتا چلا کہ یہاں پر مائن ہے اس کے بعد آرمی والوں نے وہاں پر بلکل پیواندی لگا دی پہلے کوئی پاواندی نہیں تھی کوئی وہاں پر خندری وغیرہ کوئی نہیں تھا یہ میرے کو چوٹ آئی تھی دوہزار بارہ میں سترہ نومبر کو آرمی کے ساتھ کام کر رہا تھا صبح دس ہوئے کا ٹائم تھا کام کرتے کرتے راستے میں مائن بلاسٹ ہو گئے تھا ایلاج کا جو خرچہ تھا وہ سب فوج میں اٹھایا تھا دو پار میرے اپریشن ہو گئے ایک بار پونچ میں اپریشن ہو گا میرا دوسری بار جمعوں میں جناب جو جو ہماری بارڈر ہے وہاں میری زمین تار بارڈ کے نزدیک ہے رات کو بارش ہوئی تھی صبح میں کھیتی میں گیا وہ بارشی وجہ سے اوپر سے لڑکر نیچے آیا تو کھیتی میں میرے کو یہ میرا دپاؤں چلا گیا اس کے بعد میں پونچ میں مجھے لے گئے یہاں بھی ایڈمیٹر میں دو دن رہا یہاں بھی اسے بارش ہوتی جب تو یہ نیچے آ جاتے ہیں یہ بارشی وجہ سے یہ نیچے آ جاتے ہیں یہ تو آگے ہماری کھیتی ہیں وہ وہاں جو کام کاز کے لیے جاتا ہے کوج بھی اس کو بس یہ لگ جاتا ہے دکھتا ہی نہیں مٹی کے بچ میں یہ ہوتا ہے چوٹ لگی تو یہاں سے اٹھا کر لے گے سیول لوگ ہسپیٹل میں وہاں پر علاج کروایا خود میرے پاپا جی نے تو اس کے بعد پھر ایک ٹانگ لگوائی آرمی والوں نے پھر ڈیڑھ لاکھ روپیہ دیا آرمی والوں نے جیسے علاج ٹریڈمنٹ شروع نے لگا تو ادھر پیسوں کی بہت آگی تھی ایک لاکھ روپیہ لیا ایک آپریشن کا ہاتھ کا ایک لاکھ روپیہ ایک آپریشن کا لیا آپریشن کرنے کا تو ادھر گر میں بھی کچھ نہیں تھا ایسا کچھ سسٹم بھی نہیں تھا تو پھر بہت دکت آئی پھر لوگوں سے بہت ہیلپ کی مگر دے دیئے بعد میں پھر جنہیں ابھی بھی کچھ دینے لوگوں کے تو آٹھ لاکھ روپیہ جنہیں ہمارے پر کارز ہو گیا تھا ان کا صاحب بہت مشکل دیکھی ہے بہت صرف کھیتی تھوڑی ایسے ہوں صرف ٹیم پاس ہو گیا اور تک کمانا والا تک کچھ آئی نہیں تھا کوئی ادھر سے ادھر سے امبر سہر سے لاز بہت ہے وہ سخت لاز ہے صرف ادھر ادھر ایسے پیسے جاتا ہے جیسا ہی پانی ڈول دیتی ہے ایسے جاتا پیسہ تھب سے بڑا میں ہی ہوں میرے سے چھوٹا ایک سیسٹر ہے اس سے چھوٹا بھائی ہے تو کمانے والا ایک ہی پاپا ہے وہ بھی مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری سے اتنا سر آٹھ لاکھ روپیہ بہت کرنا بہت مشکل ہے سر میرے کو سرجن صاحب بول لگا آپ نے کننا پیسہ کھڑ دیا صاحب میرے کو اس لاتھ رو آ گیا میں کہا آپ نے میں کیا بتاؤ میں کننا پیسہ کر دیا میں کہا آٹھ لاکھ روپیہ میں اس کے بچر کھٹ کر دیا سرکار کو ہم نے ایک آرمی میں فائل دی تھی ہمیں منا کر تو ایک دی تھی ڈی سی آفت میں فائل منا کر آہ فائل لگی گیا وہ ادھر سے میرے کو ڈی سی صاحب بولا آپ نے آرمی نے دے دیا میں صاحب آپ نے آرمی نے کیا دیا میرے کو آپ نے اوروں کو دیا پانچ پانچ لاکھ تھا میرے کو دیا ڈیڑھ لکھ دے دیا میرے کو کیس نہیں کر دیتا جو ادھر کے ادھر پانچ تھے میں ابھی کوٹ میں کیس ہوتا پھر ادھر جھنٹ پورا مازہ دے جا گیا میرے کو کیس کرنے دیتا انہوں نے شرپانچ میں ازام آتے مجھے تینسن بار جاتی ہے کہ ساتھ میں مجھے کو سبھی جوٹ ملے گا یا نہ ملے گا چلنے میں تھوڑی دیکت ہو رہی تھی نا یہاں پہ گاڑیاں بھی نہیں تھی اس وقت گاڑی پہ چل کے جاتے میں تو ہم نے کوئی پیدل چل کے جانا نہیں سکتا تھا تو اس لیے نہیں جا سکی نا اس وجہ سے بڑا یہ چھوٹ گئے اگر سب چھوٹ میں بٹھاؤں گا اگر پہلے نمبر تو مجھے لڑکا ڈونڈرے میں وہ دیکت آتی ہے اگر ساتھ میں کوئی پہلے نمبر تو ملتا نہیں آئے اگر ملیں گے کوئی کوئی پیسے مانگتے کوئی کچھ کرتے ہیں خرچہ کرنا پڑے گا پھر بڑھائی تو وہ ایک ساتھ میں رہ گی وہ ایک سائیڈ میں رہ گی اس ٹائم سب سے پہلے جب اقزام آتے ہیں پڑھائی ایک سائیڈ رکھنی پڑتی ہے تو آگے دوسرا انتظام کرنا پڑتا ہے ابھی ایک پاؤں کے اوپر کام بھی نہیں ہوتا ہے مزدوری تو بالکل نہیں ہوتی ہے تو بھائی ہے جو تھوڑی بات ہی مدد کر دیتے ہیں میری مشکل تو بہت بڑی ہیں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو چل نہیں سکتی ایسے بھی کہیں نہیں چل سکتی بینہ گاڑی کے آپ کو پتا ہے نا پورا پاؤں چلیا گیا پھر دوسرا پاؤں لگایا جب تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں زخم ہو جاتی ہے رنگ میں پھر دوائی وغیرہ آپ نے جیب سے خرچہ کر کے لیتے ہیں سر جن کی کیا اثر جب لوگوں کا پیسہ دینا ہو جن کی کیا اثر جن کی تو کچھ بھی نہیں جب صبح شام کو لوگ گھر میں آئیں پیسے کے لیے اس کے زندگی کا کیا فائدہ در ہو زندگی کا دو بچے ہیں میرے چھوٹی چھوٹے ابھی ایک بچہ میرا جو تین سال کا ہے دوسرا ڈیڑھ سال کا ہے آگے ان کی پڑھائی کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ہماری جو مشکلات ہیں وہ دن دن بڑھتی جا رہی ہیں زندگی رہے ممہ اور باپا کی اور بین اور بھائی کی تو مکی روٹی ممہ اور بھائی کھلا لیتے اور باپا نے آج دن تک مجھے بھی جنہیں کس چیز کی جنہیں نہیں آنے دیا کیونکہ وہ مجھے بولنا کہ تو تینسی نہیں لینے کس چیز کی بھی اگر ہوا نہ ہوا میں پھر بھی کار کے دوں گا پھر بھی سار اگر میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں باقی ساتھ میں کھیلنے کے لیے جائے ادھر جائے ادھر جائیں پھر بھی تو آپ خود سوچتے جو سار کیسا محسوس ہو سکتا ہے ہم بے رخزار ہیں ہماری رخزار کے بارے میں کچھ سوچا جائے ہماری جو پینشن بہت کم مل رہی ہے اس کے بارے میں کم سے کم زیادہ تو ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں اور تین ہزار تک بھی ہماری پینشن ہو جائے گی تو ہمارا گھر کا گزارہ چل سکتا ہے پھر سکوٹری کے بارے میں بولا تھا کتنی بار ہم نے فارم پر آئے ہیں بولا ہے سب کو سکوٹری کا میں بول رہی تھی اگر سکوٹری مل جاتے تو آنے جانے میں مرے کو تھوڑے سولت ہو جاتے سر یہ انتظامیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ابھی تو پڑھ رہا ہوں تو پڑھنا اگر کوئی جان وگرہ مل جائے تو چلو وہ بہتر رہے گا پیسوں سے وہ بہتر رہے گا دیکھو جی کیا میں دیکھ کریں کہ بات یہ ہے نا کہ ایک آدمی ہو یا دس ہو تو یا پانچ تو وہ یہاں تو کجلٹی آپ دیکھیں تو مارے گاہ میں کتنے لوگوں کجلٹی ہے بہت لوگوں کی ہے کوئی لوگوں کی پنشن بھی لگی ہوئی ہے ازار پیہ جو امینہ کا گورمنٹ دیتی ہے عام لوگوں کو نہیں ہے کیونکہ کاغت پڑھے رہتے ہیں چار چار سال پانچ پانچ سال کو پوچھتا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے کچھ روک مہرومنٹوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جب ایسا آدمی اس کو اگر پنشن بغیرہ جو لگ جائے تو وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے سیسрос موسیقی موسیقی